اسلامی نیا سال شروع ہونے پر ایک دعا سوچل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوتی ہے اور وہ دعا یہ ہے کہ صحابے کرام جو ہے جب نیا سال شروع ہوتا تھا اسلامی نیا سال تو وہ دعا کرتے تھے اللہم ادخل ہو علینا بالامن والہیمان والسلام والاسلام وجوار من الشیطان ورزوان من الرحمن تو کئی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ دعا کیسی ہے اس کا کیا معنی ہے اور یہ دعا صحیح ثابت ہے دیکھیں یہ جو دعا ہے اس کو امام طبرانی اپنی حدیث کی کتاب الموجم الاوسط میں لائے ہیں اس کی جل نمبر چھے زفا نمبر دو سے ایک کیس پر یہ حدیث موجود ہے اور اس میں یہ الفاظ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن حشام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ اس دعا کو سیختے تھے جب سال شروع ہوتا تھا یا مہینہ شروع ہوتا تھا یعنی سال کا محرم کا جب جان نکلتا تھا تب بھی یہ دعا پڑھتے تھے اور ہر مہینے بھی یہ دعا پڑھتے تھے اور وہ دعا یہی اللہم ادخل ہو علینا بالامن والایمان اللہ اس چھات کو یا اس مہینے کو ہمارے اوپر امن اور ایمان کے ساتھ داخل فرما و سلامت والاسلام اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ داخل فرما و رضوان من الرحمن اور رحمان کی رضا و جواز من شیطان اور شیطان سے حفاظت ان تمام چیزوں کے ساتھ اس مہینے میں تو ہم سب کو داخل فرما تو یہ حدیث ہے مگر یہ جو حدیث ہے موجمع تبرانی کی اس میں ایک راوی ہے رشدین ابن سعد اس میں ایک راوی ہے رشدین ابن سعد جو کہ ضعیف راوی ہے اور اس لئے اللہ معلمانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو اس سلسلت الضعیفہ میں ضعیف خرار دیا ہے مگر اس روایت کی مطابعات میں ایک دوسری روایت ہے جس کو امام البغوی نے اپنی کتاب موجم الصحابہ کے اندر نقل کیا ہے اس میں یہ سیم روایت ہے اور اس میں رشدین کے بجائے دوسرے راوی ہیں حائیوہ اور وہ روایت جو ہے وہ صحیح ہے اس کو حافظ ابن حجر نے صحیح خرار دیا ہے تو لہٰذا یہ روایت یا یہ الفاظ یہ سلسلت صحابہ سے ثابت ہیں اور ان کو نئے سال کے شروع میں پڑھنے میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے پڑھنا چاہیے صحابہ اس کو پڑھتے تھے تو اس کو پڑھنا چاہیے کوئی حرش کی بات نہیں